بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ایٹ بیٹا آج ہم دیکھیں گے ایک نیا چپٹر جو کہ عنوان ہے مثالی طالب علم یعنی کہ وہ طالب علم جو دوسروں کے لئے مثال بنتا ہے یا ایک طالب علم میں جو بہترین خصوصیات ہونے چاہیے وہ کون کون سی ہیں دیکھئے مخدوم صاحب سکول میں اردو کے استاد ہیں اور بچوں میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہیں مقبول مطلب تمام بچے ان سے محبت کرتے ہیں ہر دل عزیز ہر بچے ان کو عزیز رکھتے ہیں مخدوم صاحب بچوں کو نساب کے ساتھ زندگی کے بارے میں بھی اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے رہتے ہیں اس بار ہفتہ وار بزمِ عدب میں ہفتہ وار مطلب ویکلی جو ہر ہفتے ہوتی ہے بزمِ عدب میں یعنی ایک انجمن ہے ایک پروگرام ہے جو ویکلی ہوتا ہے انہوں نے اپنے بچوں کے اپنی جماعت کے بچوں سے کہا کہ آج ہمیں ایک مثالی طالب علم کی صفات اور خصوصیات پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ سب بھی ایک خود کو مثالی طالب علم بنانے کی کوشش کریں سب طلبہ ہمہ تنگوش ہو گئے ہمہ تنگوش ہو گئے ہمہ تنگوش ہو گئے ہمہ کہتے ہیں سارا تنگوش مطلب کان یعنی سارا جسم کان بن گیا یہ ایک محابرہ ہے مراد کہ بہت انہماک بڑی گوھر سے کسی جیس کو سننا کہ سارا جسم ہی آپ کا کان بن جائے یعنی بہت زیادہ گوھر سے سننا جماعت کے مانیٹر تارک نے کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تو مخدوم صاحب نے اسے اشارے سے سوال پوچھنے کی اجازت دی تارک سر مثالی طالب علم کا کیا مطلب ہے مخدوم صاحب بیٹا ہم سب سے پہلے آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ مثالی طالب علم کس کو کہتے ہیں سیر معافی چاہتا ہوں کہ میں درمیان میں بول پڑا ہمیں بتائیں کہ ایک مثالی طالب علم کون ہوتا ہے مخدوم صاحب مثالی طالب علم ایک ایسے طالب علم کو کہتے ہیں جو اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے طالب علموں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہو یعنی یہ کلاس میں یہ انسپیریشن ہوتی ہے بچوں کے لیے ہی اس کے کلاس میٹس کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے سر ہمیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون مثالی طالب علم ہے مخدوم صاحب ہم سب بچوں سے سوال جواب کریں گے لیکن ضروری ہے کہ پہلے دوسروں کی بات غور سے سنیں پھر بات کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں اور جب دوسرے خاموش ہو جائیں تو پھر بات کریں سر یہ بھی تو ایک مثالی طالب علم کی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کی بات غور سے سنیں کسی کی بات نہ کٹے اور اپنی باری آنے پر بات کریں شاہ باش تم نے بالکل درست کہا یہ بھی مثالی طالب علم کی خوبی ہے سر آپ ہمیں تفصیلا ترتیب وار بتائیں تفصیلا مطلب بالکل بریفلی اور ترتیب وار ایک سیکونس وائز بالترتیب بتائیں ایک مثالی طالب علم میں کون کون سے خوبیاں ہوتی ہیں مخدوم صاحب پیارے بچوں ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم ایک مسلمان مثالی طالب علم کی صفات آپ کو بتاتے ہیں جو اسلام اسے بتاتا ہے جی سر ضرور بتائیں پھر کہتے ہیں جی ایک مثالی ایک مسلمان مثالی طالب علم صبح و سویرے اٹھتا ہے کلمہ شریف پڑھتا ہے نماز ادا کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یعنی اس کی جو ڈیلی روٹین ہونے چاہیے جو قرآن یا حدیث کہتی ہے وہ یہی ہے سر ہمارے سکول میں کچھ بچے دوسرے مذاہب سے بھی تو تعلق رکھتے ہیں یعنی کوئی کرسٹن ہے یا کوئی ہندو ہے سکھ ہے جی جی غیر مسلم بچے بھی مثالی طالب علم ہو سکتے ہیں وہ بھی صبح و سویرے اٹھ کر اپنے مذہب کے بتائے ہوئے نیک طریقوں کے مطابق دن کا آغاز کرتے ہیں سر وقت کی پابندی بھی تو مثالی طالب علم کی اچھی عادتوں میں شامل ہے کیوں نہیں مثالی طالب علم اپنے تمام کاموں میں وقت کی پابندی کرتا ہے وقت پر سکول جاتا ہے وقت پر کھیلتا ہے وقت پر سکول کا کام کرتا ہے وقت پر سوتا ہے اور وقت پر اٹھتا ہے سر کیا مثالی طالب علم کھیل کود میں بھی اس سا لیتا ہے کہتے ہیں ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے مثالی طالب علم وقت مقررنہ پر کھیلتا بھی ہے یعنی دو باتیں ہیں کہ کھیلنا کودنا بھی شاہیے انٹرٹین کرنا شاہیے خود کو ہر وقت خوشکی جو ہے یعنی ایک ہی روٹین میں رہنا تو انسان اس کے لیے بنا نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت مقررہ پر کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک کام جو ہے وہ بے وقت کیا جائے اس میں کسی طرح کا حسن نہیں رہتا ٹھیک ہے جی تو بیٹا باقی جو ہے وہ انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں ہوکی بیٹا اللہ حافظ